موسیقی گھر چلانے میں ہو رہی ہیں پریشانیاں مہنگائی سے بگڑ رہا ہے گھر کا بجٹ یلاشنگر رامیلہ اور شریبالا جی رامیلہ نے آج پیس کانفرنس کی پتایا بارش کو دیکھتی ہوئے پندال بنائے گئے ہیں وارٹرپروپ لگائے جا رہے ہیں ترہ ترہ کے جھولے کورنانیموں ساف سفائی کا رکھا جائے گا پورا دھان پورگدلی کے سرکاری اسپتالوں میں فریگننٹ مہلاؤں کو ہوتی ہیں تمام پریشانیاں پرائیویٹ اسپتالوں میں کرانے پڑھتے ہیں سارے ٹیسٹ بڑی بڑی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے گربتی مہلاؤں کو اور گرمپوری میں ننواردین مکان کا گرہ چھجہ چار مزدور ہوئے گھائے جگہ پریویش چند اسپتال میں چل رہا ہے لاش پولیس ماملے کی کر رہی ہے جاج نمسکار سواگتے آپ سبی کاز تی سی این میں میں ہوں آپ کے ساتھ سنیل چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پوروی دلی خاص اب ہوتے ہیں روبرو پوروی دلی کی اہم خبروں کے ساتھ شکرپور علاقے میں چارٹڈ ایکاؤنٹ کے دفتر میں ہوئی نو لاکھ روپے کی لوٹ کو پولیس نے سلجھا لیا ہے پولیس نے سی اے کے آفیس میں کام کرنے والے سٹاف سہیت چار آروپیوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ لوٹی گئی رکم سے چھ لاکھ چھبیس ہزار روپے بھی برامت کیے ہیں پولیس کے مطابق 20 ستمبر کو دن دہاڑے شکرپور علاقے میں ہتیار کے بل پر سی اے دفتر میں نو لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی تھی سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے چھانبین شروع کی تو گھٹنا کے دن سی اے کے دو سٹاف چھوٹی پر تھے جس میں ایک امندوے تھا جس کے بیان میں ویرودہ بھاس دکھا جس کے بعد پولیس کو اس پر شک گہرا کیا امندوے پچھلے دھائی سال سے سی اے کے دفتر میں کام کر رہا تھا اور وشواس پاتر تھا امن کی ملاقات ایک شادی سماروں میں لیلت سچن اور پشپک سے ہوئی تھی جس کے بعد چاروں کی گہری دوستی ہو گئی چاروں لیوش لائف کے شوکین ہیں اور جس کی وجہ سے امن نے تینوں کے ساتھ مل کر ایک مہینے پہلے لوٹ کی یوشنہ بنائی تھی جس کے بعد چاروں نے مل کر بیس ستمبر کو لوٹ کو انجام دیا اور فرار ہو گئے پولیس نے چاروں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے چھ لات چھ بیس ہزار روپے نگت بھی برامت کر لیا ہیں اور اپراد میں استعمال کی گئی بائیک بھی برامت کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چاروں نے اپنے ایک دوست تیواردات کرنے کے لیے بائیک ادھار لی تھی جو کی فائننس کرائی گئی تھی فائننسر بائیک نہ اٹھا لیں جس کے لیے بائیک بھی نمبر پلیٹ بھی نکال دی گئی تھی چاروں آر اوپیوں میں سے پشپک اور سچین کے خلاف ایک ایک ماملہ پہلے سے بھی درش ہے فلال پولیس جانچ کر رہی ہے اور ان لوگوں سے پوش تانچ کر رہی ہے فرسٹ فلور پہ جو ان کا ڈرائیور تھا وہ ان کا کیش ہانڈل کر رہا تھا اور جو ویجندر ہے فرسٹ فلور پہ اپنے کیابن میں بیٹھا ہوا تھا گن رہا تھا پیسے اور اس سمیں پہ یہ دو آمڈ روبرز آئے اس نے کنپٹی پر ایک بندوق تانی اور نو لاکھ روپے ان سے کیش روب کر کے بھاگ گئے تو ہم لوگ نے اس کی تفتیش ترنت ہی شروع کر دی ہماری سپیشل سٹاف کی ٹیم اس میں اینگیج ہو گئی ہمارے ایسی پی آپس ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب اور ہمارے انسپیکٹر خاری اور ان کی جو ساتھ میں ٹیم لگ گئی ہم نے اس پہ کافی سی سی ٹی ویز کو کھنگالا اور ہمیں فرسٹ کریک ملا اس میں سے ایکچولی کریک ملا ٹیکنیکل کام سے جب ٹیکنیکلی کام کیا کچھ ایک چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور دیکھا کی اس میں سے ایک امن دوبے نام کا ویقتی ہے انہی کا اپنا ایمپلوئی ہے ان کے ساتھ دو ڈھائی سال سے کام کر رہا ہے اور ٹرسٹڈ ایمپلوئی تھا تو اس میں ہم نے ٹوٹل چار لوگوں کو ایریسٹ کیا ہے امن دوبے کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہمیں سٹوری یہ بتائی جس کو ہم نے کروس چیک بھی کیا کہ یہ تین لڑکے تھے جن سے ان کی دوستی ہوتی ہے ایک شادی میں قریب ان چار مہینے پہلے ملے ایمپلوئی میں ملے اور ان تینوں لڑکوں کے نام ہے للت ایک ہے پشپک اور ایک ہے سچن نورات کے پہلے ہی پھلوں اور سبجیوں کے دام آسمان چھونے لگے ہیں ہری سبجیوں کے دام میں تو پرچھلے دو سے تین دنوں میں زبدست اچھا لائیا ہے پھلوں اور سبجیوں کے بڑھتے دام نے تمام گھروں کا بجٹ بگاڑ دیا ہے کچھ سبجیوں کے دام تو پھلوں سے بھی مہنگے ہو گئے ہیں گووی سو روپے مٹڑ دو سو چالیس روپے دھنیا تین سو روپے ہری میرش ایک سو بیس روپے آلو چالیس روپے ٹماتر پچاس سے ساٹھ روپے بیگن پچاس روپے پیاز تیس سے چالیس روپے پالک ساٹھ روپے وہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ لگاتار ہوری بارش نے کئی سبجیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کے قررن سے منڈی میں ہری سبجیاں مہنگی آ رہی ہیں جو فٹکر واززار میں جانے کے بعد اور مہنگی ہو جاتی ہیں مہینگرہ کو کہنا ہے کہ بڑھتے دام گھر کا بجٹ بگاڑ رہے ہیں مہلاؤں کو گھر چلانے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں اب جو ریٹ ہے وہ پہلے ملتا تھا وہ ریٹ تو اپنے ہی رہی ہے کیونکہ برسات میں ویسی بھی سبجی خراب جاتی تو مہنگی تو اپنے ہی ملنی ہے اب پھر منڈی میں جب مہنگی ملے گی تو یہ بھی مہنگی بیچیں گے ہی باتا نہیں اب یہ جو لاتے ہیں وہ تو مہنگی بیچیں گے نہیں آبے کوئی بھی لے لو تماتر لے لو سب چیز مہنگی ہے ہی ہے تماتر کیا ریٹ لے گاڑا ہے ساٹھ روے ملے گاڑا ہے تماتر آلو بھی چالیس روز مل رہا ہے پاپی مہنگی لگ رہا ہے مہنگی ہے چلی پبلک کی جے پہ بڑھ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے بگڑے گا ہی وہ تو بگڑے جب مہنگی لے گا اب آدمی کیا ہے مہنگی تو ایسی کی تنی تنی ہے سب چیز مہنگی مل رہا ہے اسی روپے کیلو دے رہا ہے سا آگا یہاں پہ اسی روپے کیلو سا آگا ہے ڈام کوبھی کا بڑھے ہیں تماتر کا گھٹے ہیں آج بھی تیس روپے کیلو بھی کرائے کوبھی ابھی سو روپے کیلو پالک ساٹھ روپے کیلو ابھی تا پچاس بھی کرائے ابھی تا خرید رہا ہے لوگ خرید رہا ہے لوگ سائی کام خریدتے زیادہ خرید رہے ابھی کام خرید رہا ہے لوگ میں کہا کہ جیسے آج سب چیزوں کے ریٹ تھوڑے تھوڑے بڑے ہیں اس حساب سے یہ ریٹ ٹھیک ہی ہے کیونکہ پہلے بھی ستر روپے ملتا تھا آج بھی ستر اسی مل رہا ہے دس بیس روپے جیسے کھیرہ لینے آئے ہیں تو پہلے بھی ساٹھ ستر ملتا تھا آج اسی بولتے ہیں تو دس بیس روپے کا بڑا تھا ہے لیکن وہ ہے سب چیزوں میں ہیں اوورال ایسکیلیشن ہے ریٹ کا روپی کا ڈیپریسیشن ہے اوورال تو سبھی چیزوں کے ریٹ بڑے ہیں روپہ جو گر رہا ہے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورڈ کی استطیق ایسی ہے وار کا محل چلا ہے پیچھے یکرین میں تو اس کی وجہ سے ریٹ ہوکے تو سب میں فرق ہے تمہارٹر اس ایک ٹائم پر برسات کی ٹائم پر مہنگا ہوتا ہے جنرلی ہر سال مہنگا ہوتا ہے دیکھئے دو باتیں بلکل صاف ہیں جو آدمی میڈیم کلاس ہے اس کی انکم بھی ایک لیمیٹیڈ ہے مان لیجئے ہم لوگ سرکاری کرمچاری تو ہماری ایک لیمیٹیڈ انکم ہے اس حساب سے جب بھی یہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا تو گھر کو منفلیٹ کرنا پڑتا ہے کھرچے کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں جرور سبجی پہ ہاتھ کم رکھنا پڑتا ہے یا یہ چیز تھوڑا سا ہاں نیچورلی مٹر ہے باقی بھروکلی ہوگا رہا ہے یہ سا مانگی ہے وہ بھی تو صحیح ہے 100 روپے چل رہی ہے اور مٹر مٹر 240 خرید رہے ہیں کوئی اپنے حساب سے تھوڑا ان کے تو ٹھیک ہے ٹماٹر دو چاہت دن پہلے اور تیز تھا ابھی تھوڑا سائی ہوگا نئی جتنی جدورت ہے لیتے ہیں تھوڑی اونیس بھی سو جاتا ہے جیسے مٹر میں کم بیس کر لیں گے ٹماٹر میں تھوڑا تیز ہو گیا تو کم بیس کر لیں گے کیلاش نگر راملیلہ اور شریبالا جی راملیلہ نے آج پریس کانفرینس کی جس میں بتایا گیا کہ اس بار راملیلہ بہت بھاو ہوگی راملیلہ پرانگر میں اس رکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کئی طرح کے سندیش دیئے گئے ہیں آئیوچوں کا کہنا ہے کہ راملیلہ پلاسٹک مکت ہوگی ساپ سفائی کا وشوش دھیان رکھا جائے گا کورنا مکت راملیلہ ہوگی اس بار ترہ ترہ کے جھولے پرانگر میں لگائے جا رہے ہیں جس کا آکا لوگ اور لفت اٹھا سکیں گے اس بار بین آتش پاجی یا پھر ساؤنڈ والی آتش پاجی کی جائے گی بارش کو دیکھتے ہوئے وارٹرپروف پنڈال بنایا گئی ہیں آج پر ہم نے پارک کا چاند نہیں دی پر پیلی بار ہم نے پارک کا رسیم کٹ ہوئی ہے پیسے دے گا وہی گھرون ہمیں تس دن کے لئے بھکتر آ گیا اور پانڈ میں کہہ دے گیا سمانسی ٹالنے دے گیا تو ہم نے پیسے دیئے وہاں پر جب ہماری رسیم کٹ ہی تیس کالے کو ہمارے کو کمیشن دلیئے اور اس کے دو دیمات میں کہہ دیا گیا کہ دو دیمات میں چاندر بات کے پر پیسن کینسل کر رہے ہیں تیر سے تیر تکرائیں گے تو وہاں چنکاریاں نکلیں گی جیسے بجائے گا کہ پلاسٹک کے اپنے پر بہن پر بہن کر رہا ہے لائٹیں اچھی ہوگی ساونڈ اچھوں میں کلاکار اچھوں میں نیدے سین بھی رائنے جو ریڈ سے لوگیت ہو جانا جس دن سے ہمیں پرنو سے دلی اس دن سے لڑتے دندہ لگے ہوئے آپ نے خود احساس کیا ہوگا کہ ہمارا جو پرویش دوار بہن پر بنایا گیا ہے دیکھئے جو رینجر جولہ ہے شاید جمناپار میں اب تک کبھی نہیں لگا جو اس بار جو ہے جمناپار کے جو شہتروازیوں کو جو ہے رینجر جولے کا جو ہے جولے میں بیٹھنے کا آنند بھی ملے گا اور کہنا چیئے جو ہے جولے کی جو بیوستہ ہے انڈی جو جولے ہیں چھوٹے بچے کئی بار درتے ہیں بڑے جولوں بیٹھنے کے لیے تو چھوٹے جولوں کی بیوستہ بھی کی گئی ہے سی سی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ سو کے آسپا جو ہے سیکورٹی بھی بیوستہ جو کی گئی ہے سیویل دیفنس بھی ہے اور اپنی پرائیٹ ایجنسی جو بھی یہ سرکشہ بھی بیوستہ لی گئی ہے چھوٹے بچے یا جو گروئنگ جنریچن ہے جب وہ اس پنڈال میں آتی ہے تو انہوں نے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پربو شہی رام جن کو مریادہ پرشوتم بھگوان ناپ کے روپ میں جانا جاتا ہے ان کے سمیے میں ان چیزوں کو کس طریقے سے کیا جاتا تھا اس کا ایک واسٹک چترن کرنے کے ہم کوچچ کرتے ہیں پچیس تاریخ کو یعنی کل سے ہمارے ہاں ڈانڈیا مہاراست کا ایک آیوجن کیا گیا ہے ڈانڈیا جو شیف شکتی اور بھگوان شریف کشن دونوں کی ایک مشرن لیلا کا روپ کے اندر دکھاتے ہیں پوروڑیلی کے سرکار اسپتال میں لوگ علاش کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا علاش مفت میں ہو سکے حالانکہ کئی سبیدھائی بھی ان مریضوں کو ملتی ہیں لیکن کئی گربتی مہلاؤں کو علاش کے دوران انہوں کو کافی مشکلیں آ رہی ہیں دراصل کئی مہلاؤں کا کہنا ہے کہ یہاں ٹیسٹ کرانے کے لیے پرائیوٹ اسپتالوں بھیج دیا جاتا ہے انہیں پرشا بنوانے کے لیے لائنس میں لگنا پڑتا ہے تب بھی وہ ان سے پیسے کی مانگ کی جاتی ہے جس سے مریض اور ان کے تیماردار کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن اسپتال پرشاستان بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا ہے تیسٹ تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سارے تیسٹ باہر سے لکھتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں سارے بلڈ ٹیسٹ بھی ہمارے لکھے سارے ریپورٹ تو میرے پاس ہے ہی اس میں رکھا ہوا ہے باقی آلٹرسان بھی گرہ بھی سارے باہر سے ہوتا ہے ایک تیسٹ اندر سے ہوا ہے میرا HIV کا جو کرواتے ہیں اندر ہسپتال باقی ٹوٹلی جتنے بھی تیسٹ باقی سب باہر سے کروایا ہے بہت دیکھت ہوتا ہے جیسے کہ کئی بار ہم لوگ لائن میں لگے لگے ڈوکٹرس میں دھککہ ہمارے تھے لیڈیس کو ایک دو بار کوئی سوال پوچھ لیکن ہمیں ایک اسے ایک بار ایک لیڈیس آئے ہوئی تھی وہ پوچھتے کہ میرا ڈیٹ پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی مجھے پرولمنٹ نہیں ہو رہا لائن جو لگا تھی اس میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ جو لائن میں لگے وہ تو لگے رہے جاتے ہیں اور صور پر دیکھا سائٹ سے پرچے کٹوا کے لوگ بک چلے آتے ہیں جس میں بہت دانلے بازے چلے ہیں سپیتال کے اندر باہر سے سا بھی تک تو مجھا خصصال سے ساڈہ اٹھ آتھ آج آر کا ٹیسٹ کروا لیا ہے میں نے بہر سے ہائیتہ ہوتا ہے کہ تھوڑا یہاں فیس ڈوکٹر کے بجھے تھی چار پانسل بجھے لگتا ہے باقی دوا کے پیسے بجھاتے ہیں باقی ٹیسٹ تو سارے باہر سمیں کروانے پڑتے ہیں گورنمنٹ پہ اس کو سکتائی کرنی چاہیے دیکھت تو ہوتی ہی ہے ایک بار سے دو بار پوچھ لیجیے تو اس کے بعد وہ نہیں بتاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے منہ کتے ہیں ڈاٹ کے بھی بولتے ہیں پیسے بھی اتنا ہی لگتا ہے پیس بھی باہر سمت لکھ دھکے ہو کے کھانے پڑتے ہیں اتر پوربودلی کے برمپوری علاقے میں مکان کا چھجیا گرنے سے اس کے نیچے بارش رے بچنے کے لیے کھڑے چار مزدور اس کی چپیٹ میں آگے سبھی گھائلوں کو علاقے کے لیے جگ پریویش شند اسپتار میں بھرتی کرائے گیا ہے گھائلوں میں پرمود ساکر اور وہ دو انہیں ہیں پولیس ٹھیکے داروں سے پوچھتانچ کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانکاری کے مطابق برمپوری گریر مرچ ہے کہ پاس شکربار شام ایک نرمار دین مکان کے نیچے بارش رے بچنے کے لیے چار مزدور کھڑے ہوئے تھے اچانک بارش کے چلتے مکان کا چھجہ بھر بھرا کر نیچے گر گیا جس کی چپیٹ میں چار مزدور آگے سبھی گھائلوں کو علاقے کے لیے اسپتار میں بھرتی کرائے گیا گھائلوں پرمود اور ساکر اور دو انہیں پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے لگاتار تیسے دن شنیوار کو بھی لوگوں کے دن کی شروعات بارش سے ہوئی صبح سے ہی ہلکی ہلکی تو کہیں مدیمستر کی بارش ہوئی اس بیچ تین دن سے ہو رہی لگاتار بارش کے چلتے پریشراسن کی پھول کھول کر رکھ دیتی ہے سڑکوں پر پانی بھرنے کے سمسیاں سے لوگوں کا جوجنا پڑ رہا ہے جگہ جگہ پوروی دلی میں جل بھراو کی اسطحیت دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کی جائے دامودر پار کے تو اس سڑک کی تو یہاں کئیول تھوڑی سی بارش کے بعد جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے جسے کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ گڑوں میں پانی بھر گیا ہے کوئی گر سکتا ہے یہاں سے گجرنے والے لوگوں کہنا ہے کہ سڑک پر ڈرنیش کی بڑی سمسیاں ہے اور سیور کا مین ہول بھی کھلا ہوا ہے وہیں سڑک انڈسٹریل ایڈیا کے پاس ہے یہاں سے ہر روز ہزاروں لوگ گجرتے ہیں لیکن پریشراسن آنکھیں موند کر بیٹھا ہے کوئی اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے یہ مین روڈ ہے فلائی ور کے ساتھ یہاں تھوڑی سی برسات ہوتی ہے اسی وقت پورا پانی بھر جاتا ہے اور کئی لوگ یہاں یہ نالا ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ اس میں گر چکی ہیں کئیوں کو چھوٹے لگ چکی ہیں ہر روز کا یہ ہے تھوڑی سی برسات ہوتے اس میں دکھت ہو جاتی ہے یہ نالا آگے جا کے بند ہے پانی نکلنے کی جنگہ ہی نہیں ہے یہاں چھوٹے چھوٹے چھوٹا نالا ہے چھوٹے ہول کیوں میں اس کے اندر پانی جاتا ہی نہیں ہے گاڑیاں نکالنے کی پریشانی ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو ایکسیڈ بہت ہوتا ہے چھوٹے ہول ہیں اس میں لوگوں کو موٹسیکر سمیت گر جاتے ہیں کئی لوگوں کو گاڑیاں بھی ہم نے خود نکلوائی ہیں آگے جا کے اس کے جوائنٹ ہے اس میں سریعہ باہر نکلے ہوئے ہیں اس سریعہ باہر نکلنے کی وجہ سے بہت لوگوں کو پریشانی ہیں بہت لوگوں کو پریشانی ہیں اور ہم پہلے چلنے والے کوئی پریشانی ہیں بہت پریشانی ہیں دوپہیاں واہن اگر یہاں پہ گر جائے گڑے میں پہیاں فس جائے تو پورے کپڑے گندے ہو جائیں گے کیسے آئے گا جائے گا کیسے بکتی بہت سمسکہ ہوگا سامنے کرنا پھوٹ رہا ہے یہاں پہ میڈم سب سے یادہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ مین ہول دکھائی نہیں دیتا اور اگر وہ کھلا ہوا ہو اور آدمی جب اس کے اندر گرے گا تو اس کو سب سے یادہ چوٹ لگے گی تو ایکچولی سرکار کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے میں ہم دیکھے دو چیز ہیں ایک تو سرکار نے کبھی روڑ کی طرف دھیان نہیں دیا اگر روڑ کی طرف دھیان دے گی تو سب لوگ آرام سے رہ پائیں گے پلس ڈرینیس سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں باریس آتے کے ساتھ ہی پانی بھر جاتا ہے دلی میں لگاتار ہو رہی بارش کی بجے سے کئی بیماریاں بھی پنپنے لگی ہیں ان بیماریوں سے لوگوں کو بشنا بہت ضروری ہے سی سین کی ریپورٹر وندرہ نے پورو دلی کے ورش ڈاکٹر سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس ساپائی کا وشریش دیان رکھیں ڈینگو کا مچھا اور دن میں کاٹتا ہے اس سے بشنے اور اپنے گھر کے آس پاس پانی کھٹا نہ ہونے دیں اپنے شریر کو کپڑوں سے ڈھک کر رکھیں رات کو سوتے سمیں مچھا دانی موسکیٹو ریپلینٹ کا استعمال کریں اپنے شریر کی پرتلودک شمتہ بڑھائیں مالز آفیس میں مچھا زیادہ کاٹتا ہے وہاں جاتے سمیں ساپ دانیا ہم سب لوگوں کو برتنی چاہیے تو اگر ہم ڈینگو سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کو اس کو سورس پہ ختم کرنا پڑے گا جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کو آسپاس پنپنے نہ دیں اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کے آسپاس ساف سفائی رکھنے کا بہت زیادہ دھیان ہے گھر میں کودا کٹکٹ نہ جمع کرنے دیں چھت کے اوپر گھر کے باہر آجو باجو ہماری جتنی ساف سفائی ہوگی اتنا ہی یہ مچھر جو ہے ہمارے گھر کے آسپاس نہیں پنپے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ڈینگو سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے کو اس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا اگر ہم اس کا ٹرانسمیشن کم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی سیفٹی اپنے پروٹیکشن کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جس میں ہمیشہ پورے آسپسین کے کپڑے پہنے جوتے موزے پہنے رکھیں رات کو جب سویں تو مچھر دانی کا جو ہے وہ پیوک کریں اگر ہم جو ہے وہ مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر دانی نہیں لگا سکتے تو کچھ اپیوک کرنے چاہیے جیسے کریم لگانا یا انے دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں مچھروں کو بھگانے کے لیے ان کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے پچھلے کریم پندرہ بیچ دن میں بیچ میں بارش بیچ میں دو بیچ میں ٹیمپریچر پچیس اور پینتیس دن میں اور رات میں کافی جہاں ڈیفرینسز جا رہا ہونا یہ سارے دو فیکٹرز ہیں تیپ پرکار کی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہوں کریں گے وائرس بیماریوں کو وائرس کی جو بیماریاں ہیں جس کو اہم بھائیشہ میں کومن کولڈ یا فلو بھی بولے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخار ہو جاتا ہے یہ کافی کومن ہوتا ہے اس وقت اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے تیوپیڈی کے انتر جتے مریض کومن کولڈ کے یا وائرس بھی بھر کے ملے گے آپ کو شادرہ ساؤت زون کے سبی آر ڈیوی میمبرز اور زون کے اس تھانے نوازیوں کے ساتھ جاگرکتہ بیہان کی شروعات کی گئی جاگرکتہ بیہان میں لوگوں کو ڈینگی ملیریا سے بچھنے کے اپائے بتائے گئے جس سے ڈینگی ملیریا کے معاملوں میں کمی آسکے شادرہ ساؤت زون کی آڈیٹوریم کے لیے جاگرکتہ بیہان میں دو سو سے زیادہ آر ڈیوی کے پرثنیدیوں نے حصہ لیا جس میں ساؤت زون کے ڈپٹی ہیلتھ آفیسر سوربشرا نے سلائٹ کے مادیم سے بتایا کس طرح ایڈیز مچھر پنپتا ہے اور کس طرح اس سے بچا جائے ساتھی سبھی آر ڈیوی کو آم لوگوں کو ڈینگی کے پرتی جاگرک کرنے کی سلا بھی دی آر ڈیوی کے پرثنیدیوں نے بھی ابھیہان کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جس سے ڈینگی ملیریا کی روک تھام میں بھی مدد ملے کی آر ڈیوی ہمارے ملیر دپارٹمنٹ کی ریڈ کی ہٹی ہوتی ہے ہم پچھلے ایک مہینے سے ہر وارڈ میں ڈینگو اویرنس پروگرام کر رہے ہیں ہر وارڈ میں کمپیٹ ہو چکا ہے تو آج ہم نے یہاں پر جونل لیبل پر سبھی آر ڈیویر پر بلائے تھا کہ وہ چیزیں ایک اچھے پلیٹ فارم سے میسج جائے اور ہم دونوں مل کے جو سورس ریڈکشن کا کام ہے جس میں ہم پانی اکٹھا نہ ہونے دیں یہی مون منتر کے ساتھ کہ وہ ہماری ہلپ کریں اور ہم ایڈیس موسکیٹو کو ختم کر پائیں فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایڈیس موسکیٹو اس کا ایک رول ہوتا ہے جب آدھے گھنٹے کانٹیکٹ میں آئے گا فاغگنگ مچھر کے تب جا کے وہ مرے گا اور ہم آؤٹڈور فاغگنگ اور ایسے ہی فاغگنگ کر کے ہم اس پر کنٹرول نہیں پاسکتے ہمارا ایک ہی مول منتر ہونا چاہیے سورس ریڈکشن اور پرسنل پروٹیکشن ایم سی ڈی والے آر ڈیولوے کے ساتھ مل کر کے ہر سال کی طرح پروگرام کرتے ہیں اس طریقے کا جیسا کی آج انہوں نے ایم سی ڈی کے پٹ پٹ گنگ آڈیٹوریوم میں سبھی آر ڈیولوے جمنا پار کی ان کو بلایا جس میں قریب دو سو کے قریب آر ڈیولوز ہیں ان کے سب پرسنلز کو بلایا اور سب مہاجر ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے فلم بھی دکھائی کہ چکن گونیا سب سے پہلے بچاؤ جروری ہے کہ مچھر پنپینہ مچھر نہیں ہوگا تو بیماری نہیں پھیلیں اور پوروڑیلی قدق جانکاری کے لیے آپ ڈیولو پر جا کر سی سی این لائیب کو سبسکرائب کریں اور فریش اپ ڈیٹ لیتے رہیں اور فلال پوروڑیلی خاص میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے گی سی سی این کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی